اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا مذہبہ رسل سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسد سیال ویلوگ ویورز کل رات کو ہم جب ہم نے اپنے ویلوگ کا اینڈ کیا تھا پریویس ویلوگ کا تو ہم اس میں تھے اپنے ویلیج میں لیکن ہم ویلیج سے اب شہر آگے تھے سرمت بھائی کے گھر اور اب ہم یہی سے اپنے ویلوگ کا آغاز کر رہے ہیں مجھے کہا رہے ہو ہیں رکھ نا رکھ تجھے بتاتا ہوں شکل دیکھیں اپنی جیب میں اس کے جابی نہیں اور یہ آپ کے ہونڈا سی وی کیا آپ کے اوقات سے باہر نہیں ہے اپنی اوقات دیکھیں ویورز اگر ہم شہر آئے ہو اور ٹور نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے نا لیبراہیم ویورز بہت گرم سیٹ ہے صبح سے گاڑی دھوپ پہ کھڑی رہ گیا تو اب ہم بیٹھ ہیں تو بہت گرم سیٹ تھی ہے نا لیبراہیم ویورز ہونڈا سیوک کو بڑی وی آئی بھی کھا رہا ہے اور پانچ منٹ میں ہونڈا سیوک نے ٹھنڈ کر دی ہے نا ہم جی بہت ہنڈی ویورز اب ہم جا رہے ہیں شہر بزار میں کچھ کھانے پینے اور ہمارے ساتھ ہیں سرمت بھائی بسام اور مامو جوید مامو جوید نے آنا ہے تو ہم ان کا بیٹھ کر رہے ہیں تو ویورز ہونڈا فولی ریڈی اور ہمارے ساتھ سیفکت بھائی بھی ہیں آج تو اور اس کو دیکھیں مو پناہ لیتا ہے جب بھی اس کے سامنے ویلوگ گا وہ سکرین پھولو نا گیٹ تولی برہیم کھولے گا کھولو آٹوں میں کھول جائے گا آٹوں میں لگ جائے گا مامو جوید آ چکے ہیں یہ دیکھیں مامو جوید کے سارے گول گاپ پہ آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے آٹوں میں لگ جائے گول گاپ پہ والی پلس پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور سارے گاڑی سے اتر چکے ہیں میں اتر رہا ہوں اور یہ سامنے ٹیوب بھیل ہے یہاں پہ سارے نہانے آئے ہوئے ہیں اور ہم یہ یہاں پہ گول گاپ پہ کھائیں گے بینچ پہ بیٹھ کے تو ویور سب نے گول گاپ پہ کھانے کا ارادہ کیا لیکن میں فلودہ کھاؤں گا یہ سارے بیٹھے ہیں ابھی ان کا گول گاپ پہ بن کے آئیں گے تو وہ گول گاپ پہ کھائیں گے تو ویورز میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہوں اور یہ ویٹھ کر رہے ہیں سارے مزیدار گول گاپ پہ تو میں نے فلودہ کھا لیا اور یہ سب گول گاپ پہ کھا رہے ہیں گول گاپ پہ کھاید گول گاپ پہ کھائیں گے سرمت بھائی شفقت 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 بھ مامو جوید تھانے گیا ہوا ہے ان کو سوڑا سا کام تھا انہوں نے اپنا ایک بندہ چھڑوانا تھا تھانے سے وہ بلا وجہ اس کو گرفتار کر لیا گیا تو مامو جوید یہاں پہ تھانے آیا ہوا ہے اور ہم بیٹ کر رہے ہیں ان کا وہ اپنا کام مکمل کر کے آئیں گے گاڑی میں پھر ہم سارے جائیں گے مامو جوید ایک بندہ چھڑوانا تھا اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف تو اب ہم سارے گھر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھر میں موٹر بائیک کی چابی بائیک کی چابی بائیک کی چابی رکھو میں لے دیتے تو سرمت سے ہاں میرے پاس ہے پڑی یہ لیں بیٹو بہت کا میرے ہیں جب میں شوک پہ گیا ہوا تھا بائیک پہ ماہو جوید نے کہا کہ بائیک پہ جو اور میرا ایک کام کرنا ہے وہ کام کرو تو وہ میں نے کام کیا ہے اور اب میں آ چکا ہوں ویورز آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا ٹھیک ہے دو ڈان ہی لینی تھی مامو جوید کے لیے یار یہ کہاں گئے ہیں یار ویورز میں نہا رہا تھا اور جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا میرے خیال میں آپ گھر تو کھالی ہے میرے خیال میں سارے چلے گئے جمعہ پہ اور ویورز دے دکھے یہ وہی ملک لو تھے جو میں نے بیلوک برہنے سے پہلے بلکہ نہانے سے پہلے پہنے سرمد بھائی نے اسرار کیا تو مجھے رہنا پڑ گیا کیونکہ سرمد بھائی سے میں نے وعدہ کیا وعدہ کے میں انشاءاللہ پیپرز کے بعد آپ کے گھر رہنے کے لیے ہوں گا تو سرمد بھائی نے کہا آپ تو آپ کو چھوٹی ہیں آپ فری ہو تو آپ میرے پاس رہ لو تو ویورز اب ہم یہی سوٹ پہن کے جا رہے ہیں ہم میرے پاس نائے کلو تو نہیں تھے کیونکہ میں رہنے سے رہنے کے لیے ہوا تھا تو جمعہ پہ پہنچ آپ کو جمعہ پہ پہنچ کے آپ کو ملتے ہیں میرے خیال میں یار میں لیٹ ہو گیا ہوں ویورز وہ انکل بھاگتے جا رہے ہیں میرے خیال میں مجھے بھی بھاگنا پڑے گا سرمد والے اندر اندر آپ کو چھوٹ کے بھاگ رہے ہیں تو ویورز ہم پہنچ چکے ہیں ہاں تو ویورز اب ہم نے جمعہ ادا کر لیا ہے اور علی برہیم نے بھی جمعہ ادا کر لیا ہے والیکم سلام آپ ہر وقت سلام کیوں کرتے رہے تو یار تو ویورز اب ہم جمعہ ادا کر کے آ رہے ہیں مامو اور بسام تو پہلے چلے گئے ہیں اور سفقت ابھی بھی نماز ادا کر رہا ہے تو ہم ابھی نکل پڑے ہیں اپنے گھر کی طرح ویورز ابھی ہمیں سرمد بھائی بتا رہے تھے کہ میں بچپن سے نا یہیں سے کٹنگ کرواتا تھا ہے سرمد بھائی یہیں سے کٹنگ کرواتے تھے آپ بچپن میں تو سرمد بھائی کہہ رہے ہیں ہاں میں یہیں سے کٹنگ کرواتا تھا علی آپ کی بھی کٹنگ کروائیں یہاں سے ابھی آپ کا بھی بچپن ہے ابھی آپ کو پسین ہویا ہوا ہے ہاں تو ویورز اب ہم گھر میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ مامو جوید بیٹھے ہوئے ہیں مامو جی اندر آ جاؤں مامو جی اندر آ جاؤں بیورز کھانا کھا لیا ہے پیر بھڑ گیا ہے ماشا اللہ الحمدلاللہ اور اب بوتل پیر ہے ایسی چلا ہویا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا ہے یہاں سے میرا بھائی اور میں ہی بیٹھے ہیں بسام بھائی ایسی بھی نہیں ایسی بھی آرابی کھانا کھا رہے ہیں بہت مزہ آرابی بھائی بھائی ہے یہ ہماری بوتل بیورز اب ہم صاحب نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور اب ہم صاحب اس روم میں آ گیا ہے سونے کے لئے یہ سرمت بھائی پیجے کھڑے ہیں اور یہاں پر شفتر بھائی سو رہے ہیں اور بسام اندر آ جکا ہے بیورز اب ہے آئیس کریم ٹائم اور اب ہم آئیس کریم کھا رہے ہیں یہ تمام ہماری کیبنٹ آئیس کریم کھا رہے ہیں علی آئیس کریم کیسی ہے یار اور کون سا فلیور ہے یہ کل فلیور آپ کو نہیں بتا کل فلیور ہے بیورز اثر کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم سو کے سب اٹھ چکے ہیں باقی سب موہ دھو رہے ہیں میرے خیال میں شفقت بھائی بھی نکل آیاں اٹھایاں شفقت بھائی یہ بیٹھے ہوا ہیں موبائلز کر رہے ہیں باقی سب تقریباً ابھی اٹھ رہے ہیں اٹھ چکے ہو آپ سوئے نہیں تھے ہم سب تو سو گئے تھے بھائی واشروم گئے ہوئے ہیں نیٹ نہیں آرہ شفقت بھائی کا میرا میرا ہاں وہ ہورٹ سپورٹ دیا ہے انہوں نے ہے نا اچھا آپ سوئے نہیں ہو ہورٹ سپورٹ یوز کرتے رہ گئے ہو گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے شفقت بھائی اور میں جا رہے ہیں گاڑی پہ علی برہیم بیچارہ کڑا ہوا ہے اور گاڑی ریورس ہو رہی ہے گھر سے باہر نکلل علی برہیم دوبارہ آگیا پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں شفقت بھائی سے پوچھو ہمیں ضروری کام ہے ہم کام کر کے آ رہے ہیں پھر آپ کو دوبارہ لے جائیں گے ٹھیک ہے چلو آج ہو آج ہو آج ہو علی یار آج ہم نے گھر چلے جانا یار آپ بہر محسوس کر رہے ہو یا خوش ہو آپ بھی آگے والے وقت سوچیں گے تو پھر پریشر ہو جائے گا اپنے ذہن میں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وقت جو گزار رہے ہوں سے خوش رہے ہیں یہ علی برہیم نے گوڈ آئیڈیا ایڈوائس دیا کہ ہمیں آگے کے بارے میں نہیں سوچنا جائے کہ ہم آگے گھر جا رہے ہیں بور ہو جائیں گے ہم گھر جا کے تو دل میں ذرا بوریت سی ہوگی لیکن اگر ہم یہ یہ وقت اچھا گزار رہیں گے تو جو بوریت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور یہ وقت بھی اچھا گزار جائے گا ہے نا لی برہیم یایس ویورز میں ہر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ رہا ہوں لیکن جب میں اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہوں جو مزہ اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ میں وہ مزہ کسی بھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ میں نہیں ہے یار کیونکہ یہ لینڈ کروزر ہے ویورر لینڈ کروزر تو یہی پہتا ہے اس میں بہت فسائلٹیز اور بہت فیچرز ہیں یار بہت فسائلٹیز ہیں اس میں اور یہ بہت اچھی لگزری کار ہے لگزری کار میں شمار ہوتی ہے اس کا ایک سٹرکچر بھی بہت اچھا ہے شیپ اس کی بہت اچھی ہے یہ ار ریزک کیفے نایہ کولا ہے ہمارے ہمارے شہر مزفر گھڑ میں اور بڑا کمال کیفے ہے یہاں کیفے ٹیریا بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ساتھ لیمن سوڑا یہاں سے ہم اکثر بعض اوقات لیمن وغیرہ پیتے رہتے ہیں ہے نا علی برہیمز ویورر جیسے مال آف ملتان ہیں نا بیسے یہ مزفر گھر میں مال آف مزفر گھر بھی ہے لیکن وہ مال آف ملتان کی طرح نہیں ہے یار میں نے ایک ویلوگ میں میرے خیال میں ویوررز کو دکھائے بھی تھا اس میں لیکن مال ہے صحیح ہم لوکل دکانوں پر چیزیں دیکھتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں لوگ محنت کرتے ہیں ہاں لوگ محنت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مطلب ان کو وہ دیں اور ان کو اچھے کمنٹس دیں تاکہ ان کے حوصل آپ جائی ہو یہ نا کہیں کہ بھئی ہاں یہ تو یہاں پر مال لیاں یہ تو اچھی بات ہے کہ بھئی اچھا کماتے ہیں اچھا کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں چوروں سے تو اچھے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم ان کی جوٹی طریف کریں جوٹی نہیں مطلب اچھے مال ہے میں دیکھا ہے بہت اچھے مال ہے نہیں ویسے مجھے اچھا نہیں لگا میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا ویوررز کو مجھے تو اچھے لگا تھا فل انشاءاللہ کبھی ہم ویوررز کو دکھائیں گے وہ مال لیکن علی برہیم کو پتہ نہیں کیوں پسند آگیا مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں آگا مال ہوتے تو اتنا سورا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہے بھی اور اتنا ویوئی پی ہے چلو پھر ویلوگ میں دکھا لیں گے ویوررز آپ نے بھی کمنٹ میں بتانا جو مزفر گھڑکے ہیں کہ وہ اچھا مال ہے یا گندہ مال ہے بہرحال مجھے ارزک کیفے بہت اچھا لگا ہے ہمارے سامنے ایک ریوو کڑا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہیں لینڈ کروزر ٹی ایکس پہ علی آپ کو ٹی ایکس اچھی لگتا ہے یا ریوو اچھا لگتا ہے مجھے ریوو میں زیادہ بیٹھتا نہیں ہے لینڈ کروزر پہ زیادہ بیٹھتا تو میں لینڈ کروزر کوئی وہ ریسپونس دوں گا اور اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کا ریسپونس کیا ہے ویسے بہرحال مجھے لینڈ کروزر ریوو سے اچھا لگتا ہے فیلہار ویورر تقریبا پورے کام ہو چکے ہیں اور اب یہ کام کرنے کے بعد ہم جائیں گے واپسی گھر اور اس کے بعد سے اپنے تھرمے پاک کلونی سٹیشن میں دل پسند سے ہم نے کچھ سمال لینا تھا وہ لے رہے ہیں اس کا بل بنا دیں کتنے ہو گئے ہیں ہاں تو ویورر ہم نے سمال لے لیا ہے اور یہ بگایا جاتا ہے اور یہ ہمارے گاڑی کھڑی ہے ہم باڑی گاڑی کے ادھر بیٹھیں گے ویورر سمال سمون لے کے اب ہمارے گاڑی گھر کی طرف جا رہی ہے ہاں علی ابراہیم ہے بتایا یار آج ترمال چلے نہ چلے پھر تو ہمیں اقلیر جواب نہیں دے رہا سوچنا دا اگر ہم کل صبح چلے 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 جائیں تو پھر آج ہم نہ جائیں آج ہم یہی پہلیں کل صبح چلے چلے تو نہیں جا سکتا کوئی چلو صبح نہیں دوپہ لیکن چار بجے سے پہلے کر چلے جائیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں یار آج ہی چلتے ہیں چھوڑو یار آپ کا جو ایڈوائیس ہے وہ کوئی نہیں سنے گا ہمارے گھر میں اور یہ گھر پہنچ چکے ہم ویور ہماری ویڈیو کو لائک کریں خدا فیس بائی بائی ہم آپ کو ملیں گے نیکٹ ویلوگ میں بائی بائی